ان دیس ویدیو بلس کس پاکستان افریر سیسس پاسپپر ٹو سہیٹین ڈسکس کریں گے فارس کسٹن آف علیہ اقبال کنسپس پہلے بلے نیان آف مسلم سپریشن لکھانٹیکسٹ آف انڈو پاک سب کانٹیننٹ فانڈیشن آف علیہ اقبال کنسپس کامٹیسی کی بنیاد کیا تھی اس کو ہم نے جس کرنا ہے ہسٹیکل کنٹیکسٹ کلونیل انڈیایا انڈ سوشل پولیٹیکل کنڈیشن under british rule india was a diverse region with numerous religions and cultural communities tension between hindu and muslims were exorbitated by colonial policies and political divisions socio-political conditions the social political landscape was marked by communal discord and a quest of self-governance with muslims feeling marginalized in the political economy so bertanewi jjoo rajta hindustan ke oper us ke niya mustlif mothet muslims mothethaf sikafeti baradarihi na abadi or hindu or musliman ke dremiyan jjoo ek kisem kar tanau padeha ho ga tha wo bertanewi palisimu siyasni taksim ke bais mzidh badeh gya so is men joh samaji or siasi halat tehay jnhi samaji joh siasiy joh manzhar namah tha us nne firka warana ixtilafat padeha ho ga e اور اس کے لئے مسلمان جو تھے وہاں پر اپنے خود مفتاری چاہتے تھے جہاں مسلمان اپنے خود کو سیاسی بھی اور معاشی طور پر بھی محروم محسوس کرتے تھے اس لئے اپنے مسلمانوں کو وہاں پر جو ایک الگ ریاست کی ضرورت پڑی جہاں پر وہ اپنے سیاست کر سکے اپنے مذہب کے مطابق اپنے قوائد اپنے ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکے فلسپیکل فانڈیشن سی تو علامہ اقبال نے خودی کا تصور دیا خودشناسی کا اور اس طرح سے انہوں نے برسگیر کے اندر اس تصور کو جو ہے اجاگر کرنے میں اپنا قدار ادا کیا اور انہوں نے جو خودشناسی تھی خود کو پہچان کرنے کی جو ان کا تصور ہے وہ حسلہ افضائی کرتا ہے اور علامہ اقبال کے نزدیک جو ہے مسلمانوں کی مسلمانوں کی جو طاقت ہے جو ان کی ثقافت ہے ان کے لئے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ اپنے ثقافت کو پہچانے اپنے روایات کے مطابق زندگی گزارے سو اسلامی جنائٹی اقبال بلیف در اسلام واز ناٹ اجسس ریلیجن باٹ اکمپلیٹ سوشو پولیٹیکل سیسٹم دیڈ پوڈ سار از ای بیسیل پار یونیفائنگ مسلم دین اڈیسنگ دیر گریفنس تو علامہ اقبال کا یہ معنی تھا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ مکمل سماجی اور سیاسی نظام ہے جو مسلمانوں کو متحد کرتا ہے اور ان کے شکایات کو بھی دور کرنے دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے لئے مسلمانوں کو بنیاد دیتا ہے کی انفلنسز بریٹیج پولیسیز ان پورٹیشن اف بنگال ڈیوائیڈیڈ اینڈ رول سیجڈی اف دا بریٹیج ان دیر پریفرنس پار ہندو میجوریٹی ریجنز اندبنیسٹرٹیو میٹرز کنٹیبیوٹی تو کنٹریبیوٹی ٹو موسلم ڈائسین فرنچیسمنٹ سو برطانوی حکمت اعملیاں جو تھی ان کے جو برطانوی پالیسیاں تھی ان کی حقیقانے کے برطانوی پالیسی جو ہندوستان کے اوپر تھی وجہ تھی کہ برطانوی حکمت اعملی تقسیم کرو اور حکومت کرو یہ انہوں نے اپنے ہندوستان کے اوپر تقسیم کرو اور ہندو انتظامی معاملات کے اندر جو ہندو یعنی کہ اکثریت علاقوں کے اندر ان کو ترجیب دی جاتی تھی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ سیاسی طور پر تنہائی کا شکار کیا جاتا تھا پھر بنگال کی تقسیم ہوئی انیسو پانچ کے اندر یہ جو پھر کا برانہ تقسیم تھی ایک یعنی کہ شروعات تھی اس کی ایک مثال تھی جسے جیسے علام اقبال مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کو نہ کافی حل کے نتیجے کے طور پر دیکھا تھا تو اقبال ویجن فار مسلم سپریٹیزم تو نیشن تھیوری این اٹانومس سٹیٹ تو علام اقبال نے یہ دلیل دی تھی کہ جو مسلمان اور ہندو ہیں وہ دو علاقہ علاقہ قومے ہیں ان کی ثقافت ان کا مذہب ان کی شنافت ایک دوسرے سے مطلب ہے اور یہ دونوں قومے ایک دوسرے کی روایات کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر ضمن نہیں ہو سکتی تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو ہے سیاسی نمائندگی اور خود مختاری کو ضروری سمجھا اور اس کے علاوہ جو اقبال کے ویجن میں تار یہ کہ ایسے خود مختار مسلم ریاست قائم ہو جائے جو ہندوستان کے اندر ہو لیکن مسلمان ازادانہ طور پر اپنے مذہب پر جو ہے وہ عمل کرسکیں اور اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی حکومت بناسکیں اس کے اوپر جو ہے کافی کریٹیسزم کیا گیا اس نظریہ کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا یعنی کہ جو لوگ تھے کریٹیسائز کرنے والے ان کا کہنا تھا کہ علاوہ جو تصور ہے برسغیر کے اندر ایک تقسیم کا بیج ہے اور جو بلاخر پھرکہ برانا کشیدگیوں کو ہوا دے گا اندوستان کی تقسیم کی ہوا کرے گا سو ایڈیولوجی کل اس کے متعلق بھی تھے جو تنقید کرنے والے لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مذہبی شہناخت ہے اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے اور ایک بڑی سطح کے اوپر جو کمیشن میں چناخت ہے اس کا ایک مقابلہ تھا اور متحید اور جو متحید جو ہندوستان تھا اس کے امکان کو کمزور کرنا جنکہ یہ جو لوگ بل کا نظری ہے اس کو امکان کو کمزور کر سکتا ہے صلی اللہ کے ایک مقابلہ ریالیٹیز یعنی والوینگ سوشو پولیٹیکل ڈینمکس پاکستان تو تحریک پاکستان کے اوپر جو اس کے اثرات ہے علم اقبال کے خیالات نے پاکستان کے مطالبے کے اوپر کافی گہر اثر ڈالا تھا نئی قوم کے جو نظریاتی بنیاد بنیاد بنانے میں اپنا اہم کے دارہ دیا کیا تو علم اقبال کا جو تصور ہے اگر ہم اس کو آج اس کا جازہ لیں تو خاص پر تقسیم کے بعد جو پیچیدہ حالات تھے جب پاکستان کے بدلتے ہوئے سماجی سیاست ناظر کے حوالے تھے یہ کافی اپورٹن تھا سو نیکسٹ ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کوسٹین نمبر 3 ڈسکس د تھارڈ جون پلے پلین اور مانٹ بیٹن پلین اور مانٹ بیٹن پلین اور مانٹ بیٹن پلین اس کا نام تھا اور جو مانٹ بیٹن جن کی جو جون کا پلین تھا اس کا دوسرا نام ہے مانٹ بیٹن پلین اور ڈسف لین والڈ پرپوزل فاہدی 프�رانسپر آف پاور اکسی ڈریسی شول تو انڈیان لیڈرشپ it was introduced on ڈر صورت جون 1947 by the last British avoiding of india lord lois moun بیٹن تو یہ جو ہندوستان کے اندر ایک برطانوی راج تھا برطانوی حکومت این کی اکتیدار کی محطے کے لیے ایک اہم تجویز تھی اسے تین جون انیس سو سنتالیس کو ہندوستان کے آخری جو برطانوی واسرائی تھا لارڈ مانس بیٹر اس نے اس تجویز کو پیش کیا تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ہسٹریکل فونٹیکس بائی نانٹین فوری سیمند بریٹیش گورنمنٹ فیس انکریزنگ پریشا تو انڈیس کولونیل رول انڈیا دا نیشنل انڈیا نیشنل کانگریس دا آل انڈیا مسلم لیگ برطانوی حکومت کو ہندوستان کے اندر جو اپنے حکمرانی تھی وہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے دباؤ کو محسوس کیا اور اس دباؤ کا سامنا کیا انڈیا نیشنل کانگریس آل انڈیا مسلم لیگ اور باقی جو دیگر سیاسی جماعتیں تھی وہ آزازی کا مطالبہ کر رہی تھی then political deadlock the key issue was the demand for a separate muslim state which led to tensions between the congress and the muslim league ایک اہم مسئلہ جو تھا ایک الیدہ مسلم ریاست کا مطالبہ تھا اور جس کی وجہ سے کانگریس اور مسلم league کے درمیان بھی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی اس وقت برسغیر کے اندر مسلم league اور کانگریس یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں تھی جو کانگریس تھی انہوں زیادہ تر ہندو کی نمینگی کرتی تھی اور جبکہ مسلم league جو ہے مسلم برسغیر کے مسلمانوں کی نمیندہ جماعت the main provision of the plan partition of British India the plan proposed the partition of British India into two independent dominions Indian Pakistan transfer of power it outlanded a timetable for the transfer of power to the knew dominions by 15 August 1947 the boundary commission a boundary commission was established to determine the borders between indian and pakistan انگر立 پرنسلی میسٹرہ وہ کیونے ڈیو ایتیا تعریف list پیمین سان کی تکاری طانحیCon زندر تجوز پیش کی گئی تھی پھر اقتدار کی منتقلے ہوئی پندر آغاز انیس سو سنتالیس تک جو نئے ریاستیں تھی ان کی جو اقتدار کی منتقلے کا پھر وقت تیہ کیا گیا تھا اور بارڈر کمیشن کے اوپر جو ایک سرہ دی کمیشن تشکیل دیا جانا تھا جانے کہ یہ پلان جو تھا اس کے اندر یہ شرائع تھی اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو سرہ دی تھی ان کا تائین کرنے کے لیے یہ پلان بنایا گیا تھا اور ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ ہندوستان جو پاکستان میں شامل ہوں یا آزاد رہے تو پھر ایک آزی حکومت تشکیل فائی تھی اور ایک آزی حکومت بنی تھی جو نئے ممالک کے قیام تک برطانوی ہندوستان کا انتظام سنبھالے گی یہ ساری جو ہے پرویشنس اس پلان کی جانے بریٹیش اپ پارٹیشن اپ بریٹیش انڈیا ٹرانسفر آف پاور باؤنڈی کمیشن پرنسی اسٹیٹس اینٹرم گورنمنٹ اور اب ایمپلیمنٹیشن اس پلان کی دیکھیں گے آنونسمنٹس ان ایکسپینٹنس تھرڈ جون نائنٹین فوری سیمن لارڈ ماؤنڈ بیٹن آنونس دا پلان انڈیٹ اپسیپٹیڈ بائی دا بوت انڈیا نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ تو پھر تین جون انیس سو سنتالیس کو لارڈ ماؤنڈ بیٹن نے اس پلان کا آلان کیا تھا اور انڈیا نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں سیاسی جماعتوں نے اس پلان کو قبول کیا اور اس پلان کو برطانی حکومت کی منظوری بھی حاصل تھی تو پلان آلسو گیند آف اپروبال آف بریٹیش گورنمنٹ دنگریشن آف پاکستان مسلم میجوریٹی ایریاز پنجاب اور بنگال ورڈیوائیڈ بیٹوین انڈیا اور پاکستان پاکستان لید تو سیکنیفیکن ڈیموگرافی شیفت اور پاکستان اور پاکستان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا اور ایک بڑی سطح کے اوپر نقل مکانی ہوئی تھی پاکستان کو بازافتہ طور پر چودہ اگرس انیس سن سن تالیس پاکستان یعنی اس ڈیٹ کو قائم ہو گیا تو مہمان دلی جنہ جو تھے وہ اس کے گورنر جنر بنے فانڈیشن آف فارمیشن آف انڈیا انڈیا فانڈیشن آف فانڈیشن آف انڈیپینڈ ڈومینن آگست پیسٹین نائنٹین پوری سیون جوار لال نیرو ایڈیس پرمینیسٹر انڈیا کنسٹیوشن آف درافٹی دینڈا کونڈمی بگین اس جرنی ایڈا سوبرین ریپبلک تو جو ہندوستان تھا وہ بازافتہ طور پر یعنی بھارت بندر آگست انیس سو سن تالیس کو ایک آزاد ریاست کے طور پر بن گیا اور جوار لال نیرو جو تھے وہ انڈیا کے سب سے پیڑے وزیراعظم بنے تھے پھر انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کا آئین تیار کیا اس کے بعد انڈیا کا آئین تیار کیا گیا تھا اور پھر ملک کے اندر جو ہے ایک خود محتاری جمہوریت کا ایک صفحہ شروع ہو گیا تھا دین باؤنڈری کمیشن تو اس طرح سے جو یعنی کہ باؤنڈری کے جو کمیشن تھا یعنی ریڈ کلف جو بارڈر کمیشن تھا اس کی سر سیریل ریڈ کلف کر رہے تھے تو اس کو جو ہندوستان اور پاکستان کی درمیان جو سرہ دیتے ہیں ان کی حد بندی کرنے کا کام اس کو دیا گیا تھا یعنی سار ریڈ کلف کو اور یہ کام جو تھا بہت ہی جلدوازی میں کیا گیا تھا تو اسی وجہ سے بڑی سطح کے اوپر یہ جلدوازی جو ہے شدد کی بھی وجہ بنی اور بڑی سطح کے اوپر ٹرانسپورٹیشن بھی ہوئی اس کے علاوہ جو ریاستے تھی جنی متعدہ ہندوستان کے اندر تو ریاستوں کو پھر جو ہے ایک نئی ریاستوں کے اندر سامل کرنے کی تجمیز دی گئی تھی تو زیادہ تار جو ریاستہ ہندوستان یا پاکستان کے اندر جو ہے انہوں نے شمولیت اختیار کر لیتی مطلب کہ کچھ ہندوستان کے اندر ریاستے چلی جائیت اور کچھ ریاستے پاکستان میں شامل ہو گئی تھی تو اور کچھ جو ہے وہ تنازات اور تاخیر ان کو تاخیر ان کے اندر ہو گئے مطلب جیسے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے وہ اب تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بڑا تنازہ بنا ہوا ہے اور اس طرح سے کچھ جو ریاستے تھی ان کا حل اس وقت نہیں نکل رہا تھا اور ایمپیکٹن لیگیسی ہومن کاؤس پولیٹیکل شیفز تو جو ان تقسیم اس جو ان تقسیم کے نتیجے میں ایک بڑی سطح تک اوپر جو پھر کرانا تشدد ہوا پھر لاکھوں لوگوں نے نکل مکانی کی پھر اسی پلین نے برطانوی راج کو ختم کر دیا ہندوستان جو پر آزاد ریاستے بن گئی اور جنوبی ایشیا کے اندر مستقبل کی جو سیاسی جو پیش رکھتی اس کا آغاز ہو گیا تو جون کا جو تین جون کا پلین تھا برطانوی حکومت کا وہ برطانوی حکومت کے خاتمی کی طرف ایک بڑا قدم تھا اور اس پلین کے نتیجے میں ہندوستان پاکستان کا کیا عمل میں آیا اور اس کے نفحہ سے جو ہے وہ مطلب کے جیسے اس پلین کی امپلیمنٹیشن ہوئی اور دونوں مالے کو آزادی مل گئی اور اس کے ساتھ ہی خطے میں ایک بڑی چیلنجز اور ذہر پاک اس پلین نے خطے کے اوپر بڑے چیلنجز بھی اس کے چیلنجز بھی پیدا کافی اسرات پیس کے پیدا ہوئے اس خطے کے اندر سو نیکس پویسٹن ہم دیکھیں گے اس پوری پویسٹن کا سیاسی نظام فڈیسن پولیتیکل کا سیسٹم فڈیہ پویسٹن پولیتیکل سیسٹم پالی سیسٹم بھی فڈی اپلی پولیمانی پوریسٹن کا سیسٹم بھی سیاسی نظام پوریپ حلیمانی جیوری نظام ہے اور جو ملک کا نظام ہے وہ کئی سطحوں کے اوپر موجود ہیں ان کے قومی سطح کے اوپر سبائی سطح کے اوپر مقامی سطح کے اوپر تو یہ جو نظام ہے یہ جمبوری اصولوں کو فالو کرتا ہے اس کے میں جو اس کی منتخب نمائندے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اگر اس کے سٹیکٹر اپ گورنمنٹ کو اگر ہم جائزہ ہیں اس میں اگزیکٹیو برانچ ہے پریزیڈنٹ ہے وہ پرائم ڈیسٹر ہے یعنی صدر جو ہے وہ پاکستان کے صدر ریاست کا ایک رسمی سربراہ ہوتا ہے اور اس کا قدار جو ہے وہ زیادہ تر علامتی ہوتا ہے من کے اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں اور جو وزیراعظم ہوتا ہے وہ حکومت کا سربراہ بھی ہوتا ہے اور انتظام اختیارات کا بھی اس کے پاس ہوتے ہیں انتظام اختیارات بھی اور جو وزیراعظم ہے وہ کابینہ کی قیادت کرتا ہے اور حکومت چلانے کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے سو اس کے بعد ہے لیگسلیٹیو برانچ پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ اور جو پاکستان کے جانے کے پارلیمنٹ اور جو ہے وہ دو ایوانوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے ایک قومی اسمبلی جو ہے وہ ایک کے اندر لور ہاؤس ہوتا ہے اور اس کے ارکان کو جو ہے برحراز عوام منتقب کرتی ہے اور یہ جو ہے قانون سازیہ کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں پالیسی بنانے میں بھی اپنا رول پلے کرتا ہے اس کے علاوہ ہوتا ہے اپر ہاؤس جانے سینٹ اور جو اس کے ارکان جو ہیں وہ سبائی اسمبلیاں منتقب کرتے ہیں اور یہ صوبوں کو یعنی کہ یہ نمائندہ ہوتے ہیں صوبوں کے اور صوبوں کے نمائندگی کرتے ہیں اور جو یعنی کہ اپنے علاقے کے جو مفادات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں سو اس کے بعد ہے سی جیوڈیشل برانچ جیعنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس کے اندر آتی ہیں لور کورٹ بھی اس کے اندر آتی ہیں اور جو سپریم کورٹ ہے وہ ملک کی جن کے سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے اور یہ عدالت جو ہے آئین کی تشریع کرتی ہے جو عدالت کی جو نظر سانی احیار زیابی سپریم کورٹ کے پاس ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہائی کورٹ ہیں وہ ہر صوبے میں جو ہے وہ ہر صوبے کے اندر جو اپنے ہائی ижу ہائی کورٹ ہوتے ہیں جو اپنے قانونی مقدمات کو بھی دیکھتے ہیں اپیلوں کو بھی ہائی کوٹ سنتی ہیں اس کے علاوہ کو بھی ہوتی ہے اندھمین کے جو روز مرکے تو کانونی مملات ہوتے ہیں یا مقدمی ہوتے ہیں تو لور کورس ان کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہے پرویجنل اور لوکل گومنٹس پرویجنل کومنٹس اور لوکل گومنٹس ان کا دعا دیکھیں گے تو جو صوبائی حکومتیں ہیں پاکستان مطلب صوبوں اور علاقوں میں تقسیم ہیں ہر صوبے کے اپنی حکومت ہے اور جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ مقامی کونوں سازی اور انتظامی امور کی ذمہ دار ہوتی ہیں جبکہ جو لوکل گومنٹس ہوتی ہیں مقامی حکومتیں تو مقامی حکومتیں جو ہیں وہ کومینٹی کی سطح کے اوپر اپنے اتظامی امور کو دیکھتے ہیں اپنے سرویسز سر انجام دیتے ہیں اور ان کے اندر جو ملسپل کار پوشن کار پوریشنز ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے دیسٹے کونسلز ہوتے ہیں اور یونین کونسلز اس کے اندر شامل ہوتے ہیں لوکل گومنٹس کے اندر نیکسٹ پولیٹیکل پارٹیز پاکستان پاکستان میں جو ہے وہ کافی سیاسی جماعتیں ہیں لیکن جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں باکستان کے اندر جس طرح سے پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان تیرے کے انصاف ہے اور مسلم لیگ نون ہے تو یہ جماعتیں جو ہیں وہ قومی سرطہ ہو جو سبائی جانے کے انتخابات ان کے اندر ان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم الیکٹرول سسٹم دیکھیں تو اس کے جانے کے مطلب سرطہ کے اوپر انتخابات ہوتے ہیں ہم ان کے قومی سرطہ کے اوپر سبائی سرطہ کے اوپر مقامی سرطہ کے اوپر تو جو پھر شہری ہوتے ہیں وہ اپنے نویندوں کو انتخابات کے ذریعے منتخب کرتے ہیں تو یہ وقت ان کا وقت ان الیکشن ہوتے رہتے ہیں تو چلنجز ٹو پولیٹیکل سٹیبیلٹی پولیٹیکل سٹیبیلٹی کو کون سے چلنجز کا سامنا اس میں کرپشن ہے پولیٹیکل سٹیبیلٹی سیکیورٹی ایشوز ہیں تو کرپشن ایک اہم مسئلہ ہے پاکستان کا جو جو حکمران ہوتے ہیں اور عوام ہوتی ہے ان کے درمیان اعتماد متاثر ہوتا ہے کرپشن کی وجہ سے اس کے علاوہ جو حکومت کے اندر بار بار تبدیلیاں آتے ہیں پاکستان کے اندر تو اس کی وجہ سے سیاسی خلافات ہوتے ہیں عدم استقام پیدا ہو جاتا ہے ملک کے اندر پھر سیکیورٹی ایشوز ہیں جو سیکیورٹی کے ٹیلنجز ہیں یا علاقے کے ساتھ تک جو بتا نظار آتے ہیں یہ بھی سیاسی محول کو متاثر کرتے ہیں دین جیوڈیشل ڈیلیز ہیں سلو جیوڈیشل پروسیز یہ کیا جاندر میند افہیکٹیو نیساو دا گورنیسا جیسٹیس تا اس طرح سے عمل کے اندر تاخیر جو ہے وہ حکمران اور انصاف کی جو کرکت گی ہے اس کو متاثر کر سکتی ہے تین سوٹیبل فرم آگومن پاس تیبیلیٹی فیڈر فرماریمین سیسٹم سیسٹم سرنگان انسیٹوشن افہیڈر پارلیمنٹی سیسٹم آلیدی بیلیسیس آلیدی ان پیلسی پیلنس پاور بیتوین سینٹر والا پرویجنال پاکستان وفاقی پارلیمانی نظام پاکستان کے انر پہلے ہی موجود ہے تو مرکزیوں جو صبح حکومتے ہیں ان کے درمیان جو پاور کا بیلنس ہے اس کو یقینی بناتا ہے اور یہ جو نظام ہے پاکستان کے لئے یہ کافی فائدہ ماندہ ہے اس کے علاوہ اداروں کو مضبوط بنانا یعنی کہ عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی پرفارمس کو ان کی شفافیت کو بہتر بنانا پاکستان کے اندر استعقام کے لئے اہم ہے انتخابی صراحات ہیں تو جو شفاق اور منصفان انتخابات ہیں ان کو یقینی بنانا جمہوری عمل اور سیاسی استعقام کو مزید مضبوط کر سکتا ہے دی سنٹرلیزیشن یعنی کہ جو اس کے علاوہ جو فردر ڈی سنٹرلیزنگ پاور ٹو لوکل گورمیٹس کی یعنی پروف گورننس ان اڈریس اریجنال ایشوز مور ایفیکٹیوی یعنی کہ احتیارات کے نچلی سطح کے اوپر اگر ان کو متقل کیا جائے مقامی حکومتوں تک تو پھر حکمرانی کو بہتر بنائے جا سکتا ہے جو علاقے کے مسائل ہوتے ہیں وہ بہتر طریقے سے حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے انٹی کرپشن میرز ایمپلیمنٹنگ سٹرونگ انٹی کرپشن میرز ان پرموٹنگ اکانٹی بیلیٹی کین ریسٹور پبلک کانسیجنسی پولیٹیکل سسٹم تو جب وہ کرپشن جو ہے جب اس کے جو اس کے خلاف اقدامات کے جائیں گے اتصاب کو بڑھایا جائے گا تو اس طرح سے عوام کا اعتماد جو ہے وہ اداروں کے اوپر بحال ہو جائے گا پاکستان 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 کا جو وفاقی پالیوانی نظام ہے سیاسی استحقام کے لیے کوئی بنیاد دیتا ہے لیکن جو کرپشن ہے پولیٹیکل اور جو اداروں کی کرکتگی ہے اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے مسائل ہیں تو ان کو حل کرنا پاکستان کے لیے ضروری ہے تاکہ ایک عرصے تک قائم کیا جا سکے اور جو بہتر اصلاحات کی جائیں اور ان کو نافذ کیا جائے جمہوری اصولوں کو مضبوط بنائے جائے تو یہ تمام اقدامات ملک ملک کی ترقیق کے لیے کافی اہمیت رکھتے ہیں نیکس قویسٹن ہم دیکھیں گے ڈیفائن نان سٹیٹ ایکٹرز نان سٹیٹ ایکٹرز نان سٹیٹ ایکٹرز آر پوزنگ مور تھے تو پاکستان نیشنل سیکیورٹی دن تھے پرام اکسٹرنل سٹیٹ ایکٹرز تو جو نان اگر ریاستی اناثر ہیں یعنی نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ جو اناثر ہوتے ہیں یہ وہ افراد ہوتے ہیں یا وہ گروپ ہوتا ہے جو حکومت یا ریاست سے وبستہ نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس بہت زیادہ یعنی کہ وہ زیادہ طاقت ہوتی اور ان کا اثر و رسوق ہوتا ہے سو اب ٹائپز دیکھیں گے نان سٹیٹ ایکٹرز کی تیریریسٹ آرگنیزیشنز ملیٹنٹ گروپس کریمینل نیٹ ورکس ٹرانسویشنل کورپوریشنز ٹی این سی ان جیوز ان سیوال سوسائیٹی آرگنیزیشنز تو جنہیں کہ جو دیشتگرد تنظیمیں ہیں وہ جو گروپ ہوتا ہے جو سیاسی یا پھر نظریاتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے تشدد کرتا ہے دھمکیاں استعمال کرتا ہے مثال کے طور پر بھی اس طرح سے ملیٹنٹ گروپ بھی ہوتے ہیں جو جنہیں بازابتہ جو ریاستی حمایت ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوتی لیکن ان کا کافی اثر ہوتا ہے اور جس طرح سے جس طرح سے بلوچستان کی لیبریشن آرمی ہے اور طریقے تلبان پاکستان ہے ٹی ٹی پی اور اس طرح سے باقی جو جنہیں گروپ ہوتا ہے جو منشاعت کی سمگلنگ کرتے ہیں انسانی سمگلنگ کرتے ہیں اصلے کی سمگلنگ کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ اس طرح سے غیر قانونی کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بین لاکمامی کمپنیاں ہیں مثلا بڑی کمپنیاں جو سرحدوں کے اوپر باہر کام کرتے ہیں سائد سیاسی طور پر بھی ان کا کافی اثر ہوتا ہے ٹرانزیشنل کوپوریشنز کا اس کے علاوہ جو ان جی اوز ہوتی ہیں خیر سرکاری تنظیم میں ہوتی ہیں اور سیوال سوسائٹی کے گروپ ہوتے ہیں تو یہ جو تنظیم انسانی محولیاتی یا سماجی مسائل کے پر کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو پالیسیاں بناتے ہیں عوامی اس ان کے پالیسیاں جو ہیں وہ عوام کی جو رائے ہوتی ہے اس کو متاثر کر سکتے ہیں تو یہ نانسٹیک ایکٹرز کی ٹائپس ہیں سو نیکس ہم دیکھیں گے کامپیرنگ نیچر اپ ڈی پیس نانسسٹیک ایکٹرز ایکٹرز اینڈ ایکٹرز 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 تو جو جو جانہی کہ ایکٹرز ہوتی ہیں وہ گر ملکی حکومتیں یا پر جو ریاسی حملہ حافتہ اداری ہوتے ہیں جو کسی ملک کے لئے خطرہ بھی بان سکتے ہیں مطلب یہ خطرہ جو ہیں وہ خوجی دہاریت اس کے حوالے سے ہوسکتے ہیں جس ہوسی ہو سکتا ہے سفارتی دباؤ کی شکل میں ہو سکتے ہیں ایکسٹرنل ابھی ایکسٹرنل باہتی ہے اس جو ایکسٹرنل ایکسٹرنل شرم کروائی ہیں جو ایکسٹرنلر سے ہوتے ہیں یہ ریاستوں سے حضرات عمتر پر جو روایتی فوجی کروائی ہے یا جیو پلیٹیکل حکمت عملی ہیں ان کی صورت میں ہوتے ہیں تو یہ جو خطرات ہوتے ہیں زیادہ یعنی کہ ان کے خطرات کے بارے میں پیش کوئی کی جا سکتی ہے اور اس سے نمتنے کے لئے جو سفارتی سطح پر جب فوجی ذرائب استعمال کی جاتے ہیں جو نان سٹیٹ یعنی اکترز ہوتے ہیں اکثر جو ہے وہ یعنی کہ جو ایس میٹک وارپیر کی شکل میں ہوتے ہیں ان کے دشتگردی بغاوات اور اس کے ان کے اندر سے شامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد امپیکٹ اور نیشنل سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ان کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے نان سٹیٹ اکٹرز کا اور سینل سٹیٹ اکٹرز کا تو نان سٹیٹ اکٹرز جو ہوتے ہیں وہ جنہی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ استقام کو متاثر کرتے ہیں قومی سلامتی کو نقصان کو چاہ سکتے ہیں مثال کے طور پر جس طرح سے جو دشتگرد حملے ہیں یہ خوف پیدا کر دیتے ہیں روز مرہ زندگیوں کو متاثر کر دیتے ہیں اس طرح سے جو اکسنل سٹیٹ اکٹرز ہیں اندی میں تو یہ جو اناثر ہوتے ہیں وہ برہراس خوجی تصادم کے اندر سیبر حملوں کے ذریعے خطرے پیدا کر دیتے ہیں اکمول کے لیے اور ان خطرات کو جو ریاستی جواب یعنی کہ ریاست کی طرف سے ان کو جواب دیا جاتا ہے اس میں جو دفاعی طور پر یعنی کہ ایک حکمت عملی بنائی جاتی ہے کہ ان کو کس طرح سے ریسپونڈ کرنا ہے اور جو بین لاقوم اتحاد ہے اس سے اس اتحادوں سے بھی یعنی کہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد کمپلیکسٹی اور اڈاپٹیبلیٹی کے بارے میں تو یہ جو اناثر ہوتے ہیں مطلب نانسٹیٹ ایکٹرز زیادہ لچک دار ہوتے ہیں اور غیر محصصی ہوتے ہیں ان کے حکمت عملیوں کو ایسے حکمت عملیوں کو یہ استعمال کر سکتے ہیں جو جو ریاست کا جو دفاع ہے دفاع ہے اس کو یہ نقام بنا دیں اور جو نانسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں جو مقصود حکمت عملی اور وسائل کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کے جو جن کے ورکنگ ہوتے ہیں ان کی بہت جو زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے تو پھر ان کا مقابلہ کرتی ہے تو آرگومنٹ این فیور او نانسٹیٹ ایکٹرز پوزنگ اپ گلیٹر تیٹر انشورجنسی انڈیپلو انڈومیسٹک انسٹی بیلیٹی نانسٹیٹ ایکٹرز ایک ملکن گروپ انڈر ریسٹ کے انڈر ریسٹ کے انڈر ریبیلیان ویڈین 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 سنٹری پاکستان گروپ لائک ٹی ٹی پی کا سکنیفیکنٹ سیکیورٹی تو اس طرح سے جو بغابت ہے یا داخلی سطح کے اوپر ادھام استقام ہے غیر ریاضی جو اناثر ہوتی ہیں مین کے جیسے متلف گروپ ہوتی ہیں یا دیشتگرد ہوتے ہیں وہ اندرائی طور پر خوف پھیلاتے ہیں اور حکومت کی جو مرکزی اتھارٹی ہوتی ہے اس کو کمزور کر دیتے ہیں جس طرح اس طرح سے جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں پری ڈیکٹ کرنے میں ان کا انڈ کاؤنٹنگ سیٹس تو اس طرح سے جو غیر ریاضی اناثر ہوتے ہیں مین نان سٹیٹ ایک تازر وہ کئی طریقوں سے کام کرتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں جس کو مین کے سٹیٹ کبھی سٹیٹ کے لئے وہ غیر متوقع ہوتے ہیں وہ تو پھر جو ریاضی اداری ہوتے ہیں ریاضی اداروں کے لئے جو یہ جو ہیں وہ خطرات خطرے پیدا کر دیتے ہیں پھر بھیس اداروں کے لئے ان کے ساتھ نمٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے امپیکٹ آن سوسائٹی انہی کاؤنمی انہیں کناس سے ایکٹرز کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے کاؤنمی اور سوسائٹی کے اوپر تو یہ جو ناس سے ایکٹرز ہوتے ہیں بڑی سطح کے اوپر خوف جب پیدا کر دیتے ہیں تو اس سے پھر اس خوف سے سرمایہ کاری اس ملک کے اندر نہیں ہوتی اقتصالی طور پر پھر بہران پیدا ہو جاتا ہے اقتصالی طبعی ہو جاتی ہے اور دشتگرد حملے ہوتے ہیں مطلب اور اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو جو بیسک انفرسٹیکٹر ہے اس کو یہ نقصان پچھا دیتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپلوٹیشن آف ڈا لوکل ویکنس یعنی جو مقامی کمزوریاں ہیں ان کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں تو غیر ریاستی جو اناثر ہیں جن کے مقامی مسائل لوگ ان کو اس کے ساتھ سے جو کمزوریاں ہوتی ہیں جو جا سطح کے اوپر ان کو ان سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ جو ریاست تمام یہ چیزیں ریاست کے لیے بڑی حد تک جو ہے وہ خطرہ بن جاتے ہیں سو کنکلیوزن کی طرف ہم آئیں گے تو خاجر جو ریاستی اناثر ہوتی ہیں جن اختران الفیکٹرز تو وہ یقینی طور پر جو فوجی اور صفاتی ذرائع ہیں ان کو ان سے سنگین خطرات یعنی ہو سکتے ہیں جو غیر ریاستی اناثر ہیں وہ ملک اندر جن کے اندرونی طور پر ادام استقام پیدا کرتے ہیں مقامی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں قومی سلام کی کے لیے بہت زیادہ جانی کے پیٹھیدہ خطرہ بن جاتے ہیں سو نیکس کوئسن اب ہم دیکھیں گے ڈسکس دا نیچر پاکستان اسٹیبزشن فریم ورک فرد کانٹی گورننس انڈسٹیبوشن ادا پاور بیٹم وریس لیول دو گورمنٹ تو انیس سو تھیر کا جو ہے وہ پاکستان کا بنیادی قانون ہے جو ملک حکومرانی کو فریم ورک بھی دیتا ہے حکومت کی مطلب سجنوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کو بھی اسٹیبلیش کرتا ہے تو گورننس گورنمنٹ کی کیا سٹرکٹر ہے جس میں فرڈل سٹرکٹر بھی ہے اور رکنسٹیوشن کا کیا رول ہے تو پاکستان ایک وفاقی جمبوری نظام ہے پاکستان کے اندر جو اختیارات ہیں وہ جنہیں کہ مرکزی حکومت اور صبیح حکومتوں کے درمیان تقسیم ہو چکے ہیں اور اس طرح سے جو انہیں سے تھیر تر کا آئین ہے اس کا وفاقی اور صبیح حکومتوں کے درمیان اختیارات ہوں یا ذمہ داریاں ہوں تو ان کی تقسیم کو پھر یہ کیا کرتا ہے اکسپلین کرتا ہے سوڈیسٹیوشن آف پاور فیڈرل پروینشنل لسٹ تو نختیارات کی تقسیم اگر ہم دیکھیں جنہی کے فیڈرل لسٹ میں تو وہ چیزیں جو اختیارات جو مکمل طور پر مرکزی حکومت کے در اختیار میں ہوتے ہیں ان کے دفاع خارجہ امور کرنسی کے مرکز کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور جو صبحی ہیں جنہی کے پروینشنل لسٹ ہے تو اس میں جو نختیارات اور صبحیح حکومتوں کے در اختیار میں ہوتے ہیں میں جیسے پولیس ہے اور عوامی صحت ہے مقامی حکومت ہے یہ پرویجنل لسٹ میں آجاتے ہیں اس کے علاوہ جو یعنی کہ مشترکہ لسٹ ہے تو اس میں وہ شعبے ہوتے ہیں جہاں وفاقی سبائی دونوں حکومتیں قانون سازی کا سکتی ہیں ان کے تعلیم کے اندر زراعت کے اندر تو اس طرح سے پھر وفاقی قانون کو اس کے اندر ترجیح دی جاتی ہے میکنیزم فال کوڈینیشن انڈیسپیوٹ ریزولیشن کونسل آف دی کامان ایسا ایسا ایدارہ ہے جو فاقی سبائی حکومتوں کے درمیان قوانین کو نافذ کرنے میں وسائل کی تقسیم کے حوالے سے جو تنازات پیدا ہوتے ہیں ان کو حل کرتا ہے اور انفیسی یہ جو وفاق وصوبوں کے درمیان مالی وسائل ہوتے ہیں ان کی تقسیم کے لیے اپنا قدار ادا کرتا ہے میرے کہ جیسے صفحاشات وغیرہ دینا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کی جو عمدنی ہوتی ہے اس کی جو جانکہ انصاف کے ساتھ اس کی تقسیم کو یقینی بنانا بھی انفیسی کی ذمہ داری ہوتی ہے سو ایٹانوی این پاور اپ پروینسی پرویشنل ایٹانوی این رول آف گورننس تو انیس سو تیہتر کا جو آئین ہے وہ صوبوں کو نمائی خود مختاری دیتا ہے اس کو خود مختار بناتے ہیں صوبوں کو تو اس کے تحت وہ اپنے ماملات کو خود اسنبال سکتے ہیں مصلے مسائل کے اوپر قانون سازی کر سکتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو رولر گورننس کا کیا اقدار ہوتا ہے تو گورننس جو ہوتے ہیں وہ وفاقی حکومت کے نمائندے کی طور پر صوبوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے احتیارات زیادہ تر تو میں ان کے یہ علامتی ہی ہوتے ہیں لیکن جو صوبائی حقوق حکام کی جو تقریری ہیں ان کے اندر یہ شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو میں ان کے جو صوبائی حکومتوں کی من کے اپوائٹمنٹس ہیں تقریری ہیں ان کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہنگامی حالات ہیں ان کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں ان کے کہ کوئی ملک کے اندر صوبے کے اندر جنسی سٹیوشن پیدا ہو جاتی ہے تو اس طرح سے بھی گورنر کا قیدار اہم ہوتا ہے جن چلنجز ان ایشوز فائننشنل اٹس پارٹیز انڈ پولیٹیکل تینشن سینٹرل کنٹرول تو اس میں جو اس کے حوالے سے جو چلنجز اور مسائل ہیں آنی دفعات کے باوجود صوبے کے جو مسائل ہیں وہ صوبے کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں اور کیونکہ جو مسائل کی پیداوار ہے اور تقسیم ہے اس میں کافی فارق آ جاتا ہے پھر اس وجہ سے تنظرات پیدا ہو جاتے ہیں اور پولیٹیکل تینشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو تاریخی اور سیاسی مسائل ہیں بعض اوقات کیا ہوتے ہیں کہ جو مرکز صوبے ہوتے ہیں ان کی طرقات بہت زیادہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں اور جو پلیسیوں کا نفاظ ہے جو حکمرانی ہے گورنس میں ان کے متاثر ہو جاتی ہے انہیں ایک کلافات کی وجہ سے تو اس کے علاوہ جو اگر ہم دیکھیں خود مختاری کو اور اس کے مقابلے میں مرکزی کنٹرول کو دیکھیں تو جو صوبائی خود مختاری اور مرکزی کنٹرول ہیں اس کی ضرورت کے درمیان یعنی کہ بیلنس کو اسٹیبلش کرنا ضروری ہے تو کیونکہ یہ کافی پاکستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ رہا ہے مرکز اور صوبوں کے درمیان جو اختیارات ہیں اور اس پر بھی بحث ہوتی ہے کہ کس طرح صوبہ اختیارات کی حد کیا ہونی چاہیے اور فاکر عمل کا کردار کیا ہونا چاہیے مرکز اور صوبے کے درمیان تعلقات ہیں ان کے درمیان جو چیلنجز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے مطلب ترمیم کی گئیں اسلحات کی گئیں جن کے اندر وسائل اور اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے کچھ چینجز کی گئیں تو انیس سو تیہتر کا جو آئین ہے وہ پاکستان میں مرکز اور صوبے کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے لیے کوئی فریمورک دیتا ہے اور جو خود مختاری اور ان ان کے اتحاد کے درمیان ایک بیلنس کا امکانی کی کوشش کرتا ہے آئین امکل کے اندر جو تیارات ہیں ان کی واضح تقسیم ہے اور لیکن جو عملی چیلنجز ہیں اور سیاسی حالات ہیں ان طلبات کے پر حسین انداز ہوتے ہیں سو ڈسکاس ڈا چینجنگ ٹرینڈز ان پاکستان یو ایس ریلیشنز یا اس ٹو ڈا چینجنگ ٹرینڈز ان پاکستان یو ایس ریلیشنز سو اس میں ہم نے ڈسکس کرنے کے پاکستان امریکہ ان کے جو تلقات ہیں ان کی تبدیلی کے کیا ٹرینڈز رہے کیا روجھانات رہے اور سو نائن ایلیون کے بعد خاص طور پر جس میں سٹریجڈک پارٹمرشیپ ہے آفر ایس ستمبر ایلیون ستمبر ٹو سلز این وان ایس انداز یونائیٹی سٹیٹ پاکستان بکیم ایک ٹروشل الائی اندہ وار ان ٹیرر ڈیارہ ستمبر دو آزار ایک کے حملوں کے بعد پاکستان دیشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بنا امریکہ نے پاکستان کو دیشتگردی کی خلاف اقدامات کی حمیت کے لیے فوجی ستاب پر بھی اور مالی امداد بھی دی تو افرانستان میں جو امریکی آپریشنز دی ان کے لیے پاکستان کی سجدی خیصیت بہت زیادہ ہے ایکونمک اینڈ بیلٹری اسیسٹنس سو اقتصادی اور جو فوجی امداد دی گئی امریکہ کی طرف سے پاکستان کو پاکستان نے اس کو ترکیاتی منصوبوں کے لیے استعمال کیا پھر یہ جو امداد کے پیکجنز تھے جانکہ اس میں ایڈ پیکجنز اس کے اندر جو تھے ڈیشتگردی کے خلاف اقدامات اور فوجی سازو سمان کے لیے اقتصادی ترقی کے لیے جانکہ فانڈز چامل تھے دن کوپریشن انٹینشن سو جو یعنی کہ اس میں پاکستان کی اندر جو دیشتگردی تھی اس کی خلاف اقدامات کو موسر کرنے کی حوالے سے تناہو تھا پاکستان اور امریکہ کے زیمین پاکستان نے جو سرزمین سے جانکہ کام کرنے والے جو اکسید پسند گروپ تھے ان کے معاملے کے اوپر کافی اختلاف آتے پاکستان کی جو دیشتگردی کی خلاف اقدامات تھے اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے تنقید کی جاتی تھی اور کچھ جو نسکریت پسند گروپ تھے ان کی حمیت کے حوالے سے پاکستان کو برعظمات لگائے جاتے تھے کہ پاکستان کو کچھ گروپوں کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس طرح سے پاکستان اور امریکہ کے درمین تلقات بھی کافی کشیدہ ہو گئے تھے اور امریکہ نے پاکستان کی جو قبائلی علاقے تھے ان کے اوپر دون حملے شروع کر دیئے اور پھر پاکستان پھر تنازہ اور مزید کشید گیاں پیدا ہو گئیں اسامہ بن لادن ان میں 2011 ایس نیوی سیلز کونڈکٹین آر ریڈ ایفتہ باد کلنگ اسامہ بن لادن ویڈاؤٹ پیرر نوٹسٹ پاکستان در ریڈ سیورلی ڈیمیج ٹرس بیٹمین ٹو کنٹریز ان لیٹو پبلک آؤٹریج ان پاکستان تو مائی دو آزر گیارہ میں جو امریکی نیوی سیلز سے انہوں نے ایفتہ باد میں ایک آپریشن کر کے اسامہ بن لادن کو قتل کر دیا اور پاکستان کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی گئی تھی اس آپریشن نے دونوں مالک کے درمیان اعتماد کو مزید نقصان پہ جایا پاکستان کے اندر کافی عوامی غم و غصہ تھا ڈیپلومیٹک فال آؤٹ اس جانے کے سفادی تعلقات میں بھی تناو پیدا ہو گیا امریک اور پاکستان کے درمیان امریکہ کی جو کچھ کی طرف سے انداد تھی وہ بھی پاکستان کو جو مل رہی تھی وہ مرتل ہو گئی تھی اور پاکستان میں امریکہ کے ساتھ جو تعلقات سے ان کے حوالے سے یعنی کہ پھر ان کو پاکستان کے اوپر یعنی کہ دباؤ بڑھا کے کہ وہ اس کو اس میں مزید اس کے اوپر نظر سانی کریں اس کو دیکھیں سو ری بیلڈنگ ٹائز پاکستان پالیسی شیفٹس ایفرٹس ریپیر ریلیشن بھی تعلقات کی بہالی پالیسی کی جو تندر تبدیلیاں کی گئیں دونوں مالک نے کافی بڑی ساتھ کے اوپر ملاقات یں کی مزاکرات کے ذریعے اپنے تعلقات کو بہال کرنے کی کوشش کی تو امریکہ نے جو ہے وہ الگائی استعقام ہو جات گذی کے سلاغ جو جنگ تھی اس میں پاکستان کے میت کو تسلیم کیا اور اس کے علاوہ فوکس اوپریشن فوکس اوپریشن ایفرٹس ایسیٹیویٹیویٹیویسن ہے تو امریکہ نے جو ہے اقتصادی ترکیاتی انداز کیا پر توجہ دی جس میں تعلیم کی سیاتی اور بیسک انفرسٹیکچر کی گماتے اس میں امریکہ امریکہ نے جو ہے وہ چین اور روس کے ساتھ جو جنہیں مقابلہ کی طرف اپنے خاجہ پالیسی کے مرکل کو منتقل کیا پھر پاکستان کے ساتھ اس کی شمولیت متاثر ہو گئی پھر پالیسیاں اور جو فوجی اپریشن سے ان کے اوپر بھی کبھی کبھار تلقات پاکستان امریکہ کے ذمین پیچیدہ ہو جاتے تھے پاکستان کو تنکید کا نشانہ بنایا فوجی امداد کو کام کر دیا اپنے کو جو کچھ امریکہ پاکستان کے ساتھ کر رہا تھا اس کو کام کر دیا اس طرح سے پھر اس تاون کو مزدینے کے اگین اس کو تقسیم کر دیا گیا بائیڈن اب اس ایڈمیسٹیشن کیا تھی اور انہوں نے جو بائیڈن کی انتظامیات تھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو تلقاتیں اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی کچھ کوششیں کی اور سفاتی سطح کے اوپر بھی اقتصادی تاون ان کے حوالے تھی اور دیشتگردی خلاف جنگ تھی اس کے اوپر پاکستان کے اوپر زور دیا گیا کہ باکستان دیشتگردی خلاف مزید دمات کرے اور جیو پولیٹیکل جو ری آلائنمنٹ پیس میں تو جو جنہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ ایولڈ ہوئی اس کے اندر جو جنہیں کہ علاقائی طاقتیں تھی یا ممالک تھے ان کے ساتھ جو تلقات تھے ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ بڑی سطح کے اوپر جو تیجدگ مفادات تھے وہ متاثر ہوئے سو ایک کی ایشوز اور کاؤنٹر تیرریزم سیکیورٹی آنگوئنگ کنسرن اوپر تیرریزم ان میلیٹینٹ گروپ ریمینز سینٹرل ایشیا ان بیلیٹر ریلیشن کیوچر کوپریشن میں ڈیپینڈن پاکستان کاؤنٹر تیرریزم ایفرٹس ان یو ایس سپورٹ ان ایڈرسن سیکیورٹی چیلنجز دیشتگردی اور رسکریت پسند جو گروپ تھے ان کے بارے میں کافی خدشات تھے تو ان خدشات نے دونوں ممالک کے درمیان تلقات کو پیچیدہ کیا مستقبل کا تاون ہو جا پاکستان کی دیشتگردی خلق اقدامات اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی مدد کے پر مناسب ہو گیا تو دونوں جو ممالک تھے یعنی امریکہ اور پاکستان تو ان کے درمیان اقتصادی جو آپریشن تھا وہ بھی کافی حد تک جاری رہا لیکن مزید تجارتی جو تلقات تھے اس کے اندر اس کو مزید بڑھانا ضروری تھا سرمایہ کاری ہو یا تجارت ہو یا باقی جو اقتصادی منصوبیں ان کے خلاف اقدمات کیے جا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو مزید ارجنال ڈائنمکس ہیں یعنی افوانستان کے اندر جو اسلامتی کے مسائل ہیں یا بھارت کے ساتھ تلقات ہیں تو یعنی کہ ان کو اس کے حوالے سے پاکستان کے اوپر یعنی کہ ان کو پاکستان کو ڈریس کرنا ہوگا اور اس طرح سے جو جغرافیہ سیاسی منظر نامیں ہیں ان کے اندر تبدیلیاں اور پاکستان امریکہ کے جو مستقل کے تلقات ہیں تو مزید اس کو یعنی کہ یہ شیپ دے سکتے ہیں تو نیکس کوسٹن ہم دیکھیں گے کوسٹن آبر ایڈ دیجیل ساکریسٹ اف نیشنال انگیشن پاکستان سنسیٹس کرییشن وارٹ مائیز دو جو سجیس پالا پرموشن آف نیچل انگیشن پاکستان پاکستان میں جو ہے قومی جب دیتی ہے اس کو فروغ دینے کے لئے اگرامات اور ان کی حکمت حملی کیا ہے سو پرموٹنگ نیشنال پاکستان میز اسٹریجڈک میز انسٹریجیس اور انٹرڈکشن اس کا کیا ہے اس کا پر سے منظر دیکھیں گے تو یعنی کہ جو قومی جب دیتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ملک کے مطلب ستاقتی نسلی علاقائی گروپوں کو متحد کرنا تاکہ ایک قوم ہونے کا احساس پیدا ہو اور پاکستان میں جو اس کی جن کے پاکستان جب بنا تو اس کے بعد جو قومی جگجیتی تھی وہ کافی چیلنج رہی پاکستان کے لئے ملک کے اندر جو نسلی ہو یا لسانی ہو یا علاقے کے ساتھ کے اوپر تقسیم موجود ہے سو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ یعنی کہ وفاقیت اور جو عدم یعنی کہ مرکزیت ہے اس کو مضبوط کرنا ضروری ہے تو مرکزی حکومت اور صوبائی انتظامیہ کے درمیان استیارات ان کے درمیان وسائل کی برابری سطح کے ساتھ کے اوپر تقسیم کو یقینی بنایا جائے تو اس سے جو ہے علاقے کے اندر جو مطلب فرق ہے وہ کم ہو جائے گا احساس محرومی کا ازالہ ہو جائے گا اور اس طرح سے جو امپاورنگ ہے لوکل گورنمنٹ کو بیستیار بنانا تو مقامی حکومتوں کو مضبوط کیا جانا چاہیے تاکہ جو مقامی سطح پر مسائل ہیں وہ بہتر طریقے سے حل ہو سکیں شہریوں کو ان کے حکمرانی کے اندر زینے کے ان کا زیادہ سے زیادہ ان کو حصہ دار بنانا چاہیے جن پر امرٹنگ ایکونمی کافیولیٹی ریجنال ڈیویلسمنٹ پر جیکس ان جوب کریشن ان اپرچینٹیز تو جو بسماندہ اور جو محروم علاقے ہیں جن کے اندر ترکیاتی منصوبیں نہیں ہیں وہاں پر ترکیاتی منصوبوں کو شروع کیا جائے اس طرح سے جو پاکستان کے مطلب علاقوں کے درمیان معاشری خارق ہے اس کو کام کیا جانا چاہیے تاکہ جن کے بیلنس دور پر ترکی ہو اور اس طرح سے جو مطلب علاقے ہیں ان کے اندر روزگار کے اپرچینٹیز پیدا کرنے کے اوپر توجہ دی جائے تاکہ جو جن کے معاشری سطح کے اوپر ایک نابرابری ہے اس کو کام کیا جا سکے تو انہنسنگ ایڈوکیشن ان اویرنیس ان کے انکلیشیو کریکلوم ڈیویلپ ان ایڈویوری نشنل کریکلوم ڈیویوری نشنل کریکلوم ڈیویوری نشنل کریکلوم دی ایسٹری کلچر قانچبیوشن ڈیویوری کلچرون ایسٹرک تبویشنگ ایڈو گروپ سی ویدن پاکستان ڈیوکیشنل مکنی کنپینپ صندوق تو ایک مکمل قومی نصاب تیار کیا جائے جو پاکستان کے تمام جو علاقائی گروپ ہیں ان کی تاریخ ان کی ثقافت ان کی سرویسز کو اجا کر کرے مطلب کومیٹیز کے درمیان جو ہے وہ جن کے برداشت کو فروغ دیا جائے اور اس کے ساتھ قومی سطح کے اوپر اس کے لیے جو ہے وہ کمپینز کی جائیں تو پاکستان کی جو ثقافت ہے اس کو اجشن منانے کے لیے مصلح ثقافتی تبادل کیا جائیں پروگرام کیا جائیں تہوار منعقد کیا جائیں تاکہ یہاں پر جو رہنے والی مصلح برادری ہیں ان کے ذریعے میں احترام پیدا ہو اور میڈیا اور جو باقی تفریح پروگرام ہیں ان کے علاقائی گروپ ہیں ان کے ان کو متوازن دمائن کی دی جانے چاہیے میڈیا کے اوپر تاکہ مصبت جو ہے وہ ایک نیشنل ایڈنٹیفیکیشن کو بڑھایا جا سکے سو سرچنکھر نیشنل ایڈنٹیٹی نیشنل سیمبولز نیشنل ایونٹس سیلیبریشن تو قومی جو علامات ہیں ان کے جیسے پرٹیم ہے یا قومی ترانہ ہے تو یہ جو جن کے ایک جیسی اقدار ہیں ان کو فروغ دیا جائے تمام شہریوں کے اندر ایک جہتیتی کا جو ان کے درمیان تعلق ہے اس احساس کو جن کے بیدار کروایا جائے اور اس طرح سے جو قومی تقریبات امین قومی تقریب اور اس کے علاوہ جو کامیابیاں ہیں ان کو بھی اجتماعی طور پر منایا جائے اس طرح سے جو مجھ ترکا شناخت ہے جو مقصد ہے اس کا پھر احساس بیدا ہو سکتا ہے پھر اڈرسنگ پولیٹیکل لیگل ایشوز فیر پولیٹیکل ریپریزنٹیشن انشور فیر پولیٹیکل ریپریزنٹیشن فر آل ریجن ایتھنی گروپس تو ایتھنی گروپس دیر کونسان ان گریبنیسیس ان لیگل پروڈکشن سٹرنگسن لیگل فریم وقت سپرڈکس ایتھنی گروپس کے لیے انصاف کی سطح کے اوپر ان کو منصفانت طور پر ان کے اندر سیاسی نمہنگی دی جائے ان کے خدشات کو ان کی شکایات کو دور کیا جائے اپلیتوں کے حقوق کو تحافظ کیا جائے ان کو بیسک جو قانونی انفرسٹیکچر ہے ان کے لئے ان کے حقوق کو تحافظ کرنے کے لئے اس کو مضبوط بنایا جائے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو تمام شہری ہیں ان کے ساتھ قانون کی مطابق برابری قصصہ کے اوپر جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا سو اس کے علاوہ جو ہے پرموٹ دیالوگ کو ری کانسیلیشن کو انٹر ایتھنک ڈالوگ فیسیلیٹس ڈالوگ بیٹون ڈیفرن ایتھنک ایڈینل گروپ کانفلیٹس کانفلیٹس ریزولیشن میکنیزم ڈیویلپ اینپلیمنٹ میکنیزم فاریزولوین کانفلیٹس پیسپولی این کانفلیٹس مطلب جو نسلی یا علاقائی گروپ ان کے درمیان ڈالوگ کو فروغ دیا جائے ان کے تنازات کو حل کیا جائے اور ان کے درمیان جو اعتماد ہے وہ بحال کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو تنازات ہیں ان کو پرامن ان کو بہتر طریقے انہار کرنے کے لئے اچھے جن کے بیسٹ میتھڈ بنائے جائیں اور ان کو پھر ایمپلیمنٹ کروائے جائے سو اس طرح سے جو قومی یگجیتی ہے ان تمام اقدمات سے ان کو فروغ دیا جا سکتا ہے حکومت اور جو معاشرہ ہے اس کے جتنے بھی جن کے طبقے ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ مسلسل عظم کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے معاشی سیاسی ہو یا تعلیمی ہو یا سماجی یعنی فیکٹرز ہو ان کو حل کیا جانا چاہیے اس طرح سے پاکستان جو ہے ایک مضبوط قومی اتحاد کی طرف بھڑ سکتا ہے